اسلام علیکم آپ کی اپنی انوشیہ آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں حسنے مسکراتے رہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں انہیں لائک کرتے رہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں تھانے دار صاحب گریب آدمی اپنی مرجی سے کچھ نہیں کر سکتا بوڑے بدر دیل نے کہا اسا کو اسپتال جانے کی اجازت نہیں تھی حکیم صاحب نے جو مرم دی تھی وہ لگا رہے ہیں رب سونے دا حکم ہویا تے بندہ چنگا ہو جائے گا اس کا اشارہ بڑا واضح تھا چودری رستم علی نے اس کے بیٹے کو اسپتال لے جانے کی اجازت نہیں دی تھی حالباً وہ نہیں چاہتے تھے کہ بعد پولیس تک پہنچے ایسی صورت میں انہیں اپنے طور پر طبیم داد کا انتظام کرنا چاہیے تھا کیونکہ صدر دین ان کا ملازم تھا نظیرہ بی بی میرے لیے ایک موڑا اٹھا لائی اور اپنی بیٹی سے بولی سکینہ تھانے دار ہو رہا نو پکھا جال میں موڑے پر بیٹھ کیا اور صدر دین سے پوچھا صدر دین کیا بات ہوئی تھی تم نے کسی کو پہچانا نہیں نا جی میں نے کسی کو نہیں پہچانا اس نے کمزور آواز میں جواب دیا انہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے اور اچانکی جھاڑیوں سے نکل کر سڑک پر آ گئے تھے دو پیچھے کی طرف تھے اور ایک نے آگے کی طرف سے تانگہ روکنے کا حکم دیا جناب میں نے تانگہ دوڑانے کی بڑی کوشش کی مگر میری کوئی پیش نہیں چلی دونوں بی بیاں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے چیخنا شروع کر دیا گھوڑا بھی دوسرے گھوڑوں کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا وہ سڑک کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں میں گھس کیا اور زور زور سے ہنہنانے لگا تانگہ رکتی میں نے نیچے چھلانگ لگائی اور ڈاکووں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ایک ڈاکو نے گھوڑا میرے اوپر چھرہا دیا میں چوٹ کھا کر کھائی میں گر گیا اتنے میں ڈاکووں نے بی بیوں کو اپنے گھوڑوں پر ٹالا اور غائب ہو گئے میں نے اٹھ کر گھوڑے کو تھبکی شبکی دی اور فوراں گاؤں روانہ ہو گیا تھانے دار صاحب میرا کوئی قصور نہیں ہے جی میں ڈاکووں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا میں نے حیرت سے اس کی بات سنی اس کی چہرے اور جسم پر جو چوٹے نظر آ رہی تھی وہ ایک دفعہ گھوڑا چڑھانے سے نہیں آ سکتی تھی نیس چہرے پر جو چوٹے نظر آ رہی تھی وہ کسی کند آلے کی چوٹے معلوم ہوتی تھی اس نے پوری بات نہیں بتائی تھی صدردین ڈاکووں کے پاس تم نے کوئی اتھیار وغیرہ بھی دیکھے تھے میں نے پوچھا ایک ڈاکو کے آن میں مجھے پسٹول نظر آیا تھا ہو سکتا ہے دوسرے دو کے پاس بھی پسٹولوں تم نے ان کے پاس کوئی لاتھی یا ڈنڈا وغیرہ تو نہیں دیکھا نا جی مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی میں نے کہا تانگا روکنے کے بعد جب تم نیچے اترے اور بیبیوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تو ایک ڈاکو نے اپنا گھوڑا تم پر چڑھا دیا اور تم کھائی میں جا گرے اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بعد کیا ہونا تھا میں کھائی سے باہر نکلا تو ڈاکو بیبیوں سمیت وہاں سے جا چکے تھے صدردین یہ تمہارے چہرے پر جو چوٹے ہیں یہ کیسے آئی اگلا سوال کرتا اس کا بڑا باپ بولا تھاندار صاحب جب نوکر اپنے مالک کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اسے چوٹے تو کھانا ہی پڑتی ہیں میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا میں نے کہا اسے چودریوں نے مارا ہے صدردین کچھ نہیں بولا میں نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا صدردین کوچوان کو چودریوں نے مارا تھا جب ہی شیر علی نے کہا تھا کہ اس جائل گوار سے مل کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا صدردین کا قصور کوئی نہیں تھا لیکن چودریوں نے اپنا خصہ تو نکالنا ہی تھا صدردین کیا یہ سچ ہے کہ تمہیں چودریوں نے مارا ہے میں نے پوچھا کوئی گل نہیں جی اس نے آجزی سے کہا نوکروں کو مالک کا خصہ بھی سہنا پڑتا ہے نظیرہ بی بی جو ابھی تک چک پیٹی تھی ایک دم پھٹ پڑی بولی خسمہ نکھان انترے نکھتے شالہ اینا دی بیڑی بڑ جائے ہائے وے ربا میری کڑی دیا لیرہ لاچھ دیا نے اللہ کرے اینا دی ہویلی نو اگ لگ جاوے بڑے بدردین نے اٹھ کر جلدی سے اپنے بہو کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا صبر کر نظیرہ بی بی صبر کر چودریوں کے کانوں تک تیری آواز پہنچ گئی ہے رہن دی کھون دی عزت وی لیرہ ہو جاوے گی صبر کر نظیرہ زارو کتار رونے لگی روتے ہوئے بولی تسی کس گلدے تھانے دار بنے پھر دے ہو رب نو کی جواب دے ہوگے ہائے وے ربا اے نا چودریوں نو آپ ہی چک لے صدردین کیا بات ہے میں نے کہا تم کیوں نہیں کچھ بولتے اگر تم رپٹ نہیں لکھواؤگے تو ہم کاروائی کیسے کریں گے چودریوں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ رپٹ بڑے بدردین نے کہا تھانے دار صاحب رپٹوں سے کیا ہوتا ہے تو اسی چودریوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر ہم نے رپٹ لکھا دی تو کل ہماری لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ملے گا بات وہ ٹھیک کہتا تھا ایک حریب کچھوان کی رپورٹ پر چودریوں کے خلاف کاروائی کرنا مشکل کام تھا اول تو اس کے حق میں گوائی دینے والا کوئی نہ ملتا اور دوسری بات یہ کہ چودریوں سے اور اس کے گواہوں کو عدالت تک پہنچنے کی محلت ہی نہ دیتے میں نے نظیرہ بی بی سے پوچھا بی بی یہ لڑکی کا کیا قصہ ہے کچھ نہیں کچھ نہیں بڑے بدر دین نے جلدی سے کہا کوئی قصہ نہیں ہے نظیرہ بی 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 کچھ نہیں بولی میں نے صدر دین سے ڈاکوں کے ہلیے اور گھوڑوں کے رنگ وغیرہ کے بارے میں کچھ سوالات کیے لیکن وہ کوئی واضح بات نہ بتا سکا اسے ڈاکوں کی گرفتاری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی بلکہ شاید وہ چودریوں کے سلوک کے بعد ریحانہ اور ساتھ کا بیگم کے اخواہ پر خوش تھا جب ہم باہر نکلے تو گھوڑوں کی نگرانی کرنے والا سپاہی ایک بارے شخص کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اس شخص نے ہمیں اسلام کیا اپنا نام ماسٹر فیروز علی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ گاؤں کے پرائمری سکول کا ہیڈ ماسٹر تھا اس نے شروار کمیز کی اوپر گیسری رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی اور ہاتھ میں اس کے چھڑی تھی اس کا گھر قریب ہی تھا وہ بڑے اسرار کے ساتھ ہمیں اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے لئے شربت بنا لائیں ملک صاحب میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی تھی اس نے کہا اور مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا اچھا ہوا آج آپ سے ملاقات ہو گئی میں آپ کی چودریوں جیسی خدمت تو نہیں کر سکتا لیکن میری خانش ہے کہ تو پیر کا کھانا آپ میرے غریب کھانے پر کھائیں کھانے کا شکریہ میں نے کہا ہم زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ چودری رستم علی کے گھر کی دو عورتیں اغواہ ہو گئی ہیں اور چودریوں کا خیال ہے کہ یہ حرکت دوست محمد ایوان کی ہے وہ کچھ دیر چپ بیٹھرا پھر پوچھا صدر دین نے آپ کو کیا بتایا ہے کوئی خاص بات نہیں بتائی اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ چودریوں نے اس سے بہت مارا ہے اس نے پرتاصف انداز میں سر ہلایا پھر بولا کل جس وقت وہ حویلی پہنچا اس وقت میں وہیں تھا آپ کے سامنے کیا واقعہ پیش آیا تھا ملک صاحب یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ غریب آدمی بڑا بے بس ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا کل جو ظلم میں نے دیکھا ہے اسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا میں اپنا فرض سمجھتی ہوئے سارا قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں اگر آپ اس ظلم کو رکنے کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو ضرور کریں ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے شاہد یہ سب کچھ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ چودری رستم علی کے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے گزشتہ روز صدر دین کوچوان بین کرتا وہ حویلی پہنچا چودری رستم علی اس کے دونوں بیٹے اور دیگر افراد خانہ شور کی آواز سن کر صدر دروازے کی طرف بھاگے ماستر فیروز علی اس وقت بیٹھک میں بچوں کو پڑھا رہا تھا وہ بھی صدر دروازے پر پہنچ گیا اس نے دیکھا کہ صدر دین کے کپڑوں پر خون لگاوا تھا اور وہ سینہ کو بھی کر رہا تھا تانگہ ایک طرف کھڑا تھا اور گھوڑا بھی زور زور سے ہنہنا رہا تھا شیر علی نے جب دیکھا کہ تانگہ خالی ہے تو اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر صدر دین کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ عورتوں کو کہاں چھوڑایا ہے صدر دین نے ہاتھ جوڑ دیئے اور کھانکتے ہوئے بولا چودری صاحب بی بیوں کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے یہ دیکھیں انہوں نے مجھے بھی زخمی کر دیا ہے میں ایک ایلا تھا جی کچھ نہ کر سکا یہ سنکا چودری رستم علی کی آنکھوں میں خون اتر آیا اسے صدر دین کے موہ پر گھونسے اور تھپڑ مارتے ہوئے کہا اوے نمک حرام اگر تو کمزور تھا تو زندہ کیوں واپس آ گیا تو نے ڈاکووں کا مقابلہ کرتے ہوئے جان کیوں نہ دے دی کون تھے وہ کتے کس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالائے انہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے جی میں ان کی شکلیں نہیں دیکھ سکا شیر علی اندر سے بیت کی چھڑی نکال آیا اور صدر دین کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا صدر دین کی دردناک چیخیں سن کر پورا گاؤں وہاں جمع ہو گیا مگر کسی کو شیر علی کا ہاتھ روکنے کی حمد نہ ہوئی صدر دین مار کھاتے کھاتے زمین پر گر پڑا اور اس کا چہرہ لو لہان ہو گیا تھا کچھ دیر بعد چار آدمی صدر دین کو چار پائی پر ڈال کر اس کے گھر چھوڑا ہے لیکن چودریوں کے انتقام کی آگ ابھی سرد نہیں ہوئی تھی رات کے دس ساڑھے دس بجے چودری رستم علی کا چھوٹا بیٹا امیر علی دو آدمیوں کے ہمراہ صدر دین کے گھر پہنچا اور اس کی بیٹی شریفان کو اٹھا کر لے گیا اگلی صبح جب شریفان گھر پہنچی تو اس کا سب کچھ اجڑ چکا تھا ماسٹر فیروز علی نے جب بات ختم کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے مجھے یاد آیا کہ صدر دین کے گھر کے کسی اندرونی کمرے سے کسی لڑکی کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز آ رہی تھی میں یہی سمجھا تھا کہ وہ لڑکی اپنے باپ کی حالت پر آنسو بہا رہی تھی حالانکہ نظیرہ بی بی نے اپنی بیٹی کا ذکر بھی کیا تھا مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ لڑکی اپنی بربادی پر نوحہ کناہ تھی ملک صاحب ہمیں کچھ کرنا چاہیے میرے ایک ساتھی نے کہا یہ قابل دست اندازی پولیس کیسے ہاں یہ تو ہے میں نے کہا لیکن تم دیکھ چکی ہو کہ صدر دین یا اس کا باپ مدعی بننے کے لیے تیار نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی گواہ بھی نہیں ملے گا کیوں جی ماسٹر صاحب آپ گواہی دیں گے ماسٹر فیروز علی تعمل کرتے ہوئے بولا میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ کو میری حفاظت کی زمانت دینا ہوگی وہ جانتا تھا کہ میں اس کی حفاظت کی زمانت نہیں دے سکتا تھا لہذا وہ گواہی نہیں دے سکتا تھا صدر دین کے حالات سن کر میرا دل بہت دکھی ہو گیا تھا میرا جی یہ چاہتا تھا کہ رستم علی کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لوں اور تھانے لے جا کر بند کر دوں لیکن میں جانتا تھا کہ اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا بلکہ اس سے صدر دین کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں بہرحال میں نے اتنا ضرور کیا کہ صدر دین اور اس کی بیٹی شریفہ کو اپنی نگرانی میں اسپتال پہنچا دیا گاؤں سے رخصت ہونے سے پہلے ہم کچھ اور لوگوں سے بھی ملے اور جھورے ماشی کے بارے میں سنگن لینے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہمیں اس کی شکل و صورت یا ہولیے کا کوئی علم نہیں تھا چودری رستم علی اپنی وسی حویلی میں بیسیوں آدمی چھپا سکتا تھا تقریباً تین ساڑھے تین بجے ایک نوجوان جس نے نفیس لباس اور کراکولی کی ٹوپی پہن رکھی تھی بڑی شان سے میرے کمرے میں داخل ہوا اس نے تیکھی قسم کی چھوٹی چھوٹی موچے رکھی ہوئی تھی اور عمر اس کی کوئی تئیس چوبیس سال کے قریب تھی میں اس کی شکل دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ چودری رستم علی کا چھوٹا بیٹا امیر علی ہے حاضر ہو سکتا ہوں جناب اس نے اندر داخل ہونے کے بات کہا کون ہو تم میں نے تہمانہ لیجے میں کہا باہر کھڑے ہو کر اجازت لو جسے دیکھو مو اٹھائے چلا آ رہا ہے اس نے اپنا تعرف کرانے کی کوشش کی بولا ملک صاحب میں چودری رست تم نے سنا نہیں میں نے اس کی بات کٹی باہر انتظار کرو یہ چوپال نہیں ہے تھانے دار کا کمرہ آئے وہ باہر چلا گیا اس کا چہرہ خصے سے سرخ ہو گیا تھا اس کو باہر نکالنے کے بعد میں نے حوالدار کو اپنے کمرے میں بلایا اور اچھی آواز میں کہا حوالدار ذرا خیال رکھنا چودری رستم علی کے حویلی سے اگر کوئی آدمی آئے تو اسے فوراں میرے پاس بھیج دینا میں نے یہ بات امیر علی کو سنانے کے لیے کہی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خصے میں واپس چلا جائے حوالدار باہر گیا اور لمحہ بھر بعد امیر علی کو ساتھ لے کر اندر آ گیا اس کو تو میں نے ابھی ابھی باہر بھیجا تھا میں نے حوالدار سے کہا تم پھر اسے اندر لے آئے یہ چودری رستم علی کا بیٹا امیر علی ہے حوالدار نے کہا اچھا اچھا میں نے کہا تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم چودری کے بیٹے ہو بیٹھو ملک صاحب آپ نے تو مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اس نے کہا میں تو واپس جاننے لگا تھا میں نے حوالدار سے کہا روز نامچا وہ خیرہ لے آؤ امیر علی کی رپٹ امیر علی رپٹ لکھانے آیا ہے ملک صاحب صبح آپ ہمارے گاؤں آئے تھے مگر آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی بہت افسوس ہوا اس نے میرے بولنے کا انتظار کیا پھر سلسلہ اکلام جاری رکھتے ہوئے بولا ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے صدر دین کو یہاں اسپطال میں داخل کرا دیا ہے میں اس کا نام بھی لکھانا چاہتا ہوں میرا خیال ہے کہ احوا اس کی ملی بھگت سے ہوا ہے بڑا میسنا آدمی ہے ہم نے اس پر کبھی شک نہیں کیا تھا برخوردار کوئی اکل کی بات کرو میں نے کہا صدر دین تمہارا ملازم ہے تمہاری حویلی کا آدمی ہے اگر میں نے اس کا نام رپٹ میں لکھ دیا تو یہ بات تمہارے خلاف جائے گی چودری دوست دوست محمد کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ واردات حویلی کے ملازموں نے کی ہے اسے تمہارے ہی آدمیوں کو تمہارے خلاف استعمال کرنے کا موقع مل جائے گا اپنے ملازموں کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے جیسے آپ کی مرضی اس نے کہا جیسے سچ پوچھیں تو ہمیں صدر دین پر حصہ بہت ہے سچ کہتے ہو میں نے کہا غریب آدمی پر سبی کو حصہ آتا ہے والدہ ریجسٹر لے کر میرے کمرے میں پہنچ کیا اور رپٹ درج کرنے لگا امیر علی سے سوال و جواب کے دوران پتا چلا کہ صادقہ بیگم اپنے والدین سے ملنے قص پہ آئی تھی میں نے اس کے باپ کا نامو پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی آپ ملیتی ہوں آپ سے اجازت خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ اللہ نکھے بان